اسلام علیکم ویورز میرا نام یاسر عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل یاسر عثمان دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو دوستو آج ہم جس جانور کے بارے میں بات کریں گے اسے انگلیش میں فاکس اور اردو میں لومڑی کہتے ہیں دوستو لومڑی ایک ایسا جانور ہے جو بڑے رکبے کے ساتھ قدرتی محول میں رہنے کے لیے ڈھل جاتا ہے یہ سہراؤں اور کتبی مقامات بر خوراک اور پناہگاہ کی تلاش کے لیے پایا جاتا ہے اسے ریت کے ٹیلوں یا جنگلات کی جگہوں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ بات قابل گھور ہے کہ لومڑیوں کی ایسی قسمیں ہیں جو انسانوں کے قریب ذریعی زمینوں میں رہ سکتی ہیں جب تک کہ وہ سنتی علاقوں سے دور نہ ہو جائیں دوستو لومڑی کی خصوصیات اس کی اقسام کے مطابق مختلف ہوتی ہیں لیکن ان میں سے اکثر کی خال کی موٹی دم نازک ناک نوکدار کان اور آنکھوں اور ناک کے درمیان سیاہ نشانات کی موجودگی ہوتی ہے لومڑی ایک چھوٹا ممالیہ جانور اس کا وزن 680 گرام سے 11 کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس کی لمبائی کمر یا دم تک 86 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے فینک لومڑی لومڑی کی سب سے چھوٹی قسم ہے لومڑی کا جسم شکل میں مقصود خصوصیات کا حمل ہوتا ہے کیونکہ اس کا پتھوں کا جسم چھوٹی ٹانگیں ایک چپٹی کھوپڑی ایک موٹی پیاری دوم ہوتی ہے نوکدار دانتوں کے جبڑے سے ممتاز ہوتی ہے اور کان بھی نوکدار ہوتے ہیں جبکہ پنجے ٹوٹے ہوئے کنارے ہوتے ہیں جو شکار کا شکار کرتے ہوئے جو جسم کے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے زمین سے چمٹ جاتے ہیں جس تو آپ دیکھتے ہیں کہ لومڑی کی آنکھیں گول پتلی ہوتی ہیں عمودی طور پر کٹی ہوئی ہوتی ہیں اور دو طرفہ بسارت رکھتی ہیں لومڑی کے ذریعے اپنے اردگر خطرات کی مجودگی کو محسوس کرنے کے لیے ہر کان کی چکماغ کو ایک سو پچاس ڈگری گھڑی کی سمت میں منتقل کرنے کے قابل ہوتی ہے تاکہ وہ اطراف اور پیچھے سے آواز اٹھا سکے اور سنگنے کے احساس کے لیے اس میں بو کی تیز حص ہوتی ہے جو شکار کی ٹھکانے کا پتہ دیتی ہے لومڑی کی خوراں کا انحصار چوہا اور پودوں کی اقسام جیسے انگور اور پھلوں پر ہوتا ہے اور لومڑی طویل عرصے تک تنہا رہنے کو ترجیح دیتی ہے لومڑی کا لائف سائیکل ایک دن سے شروع ہو کر آٹھ سال تک ہوتا ہے اور وہ جنگلی لومڑی کی عمر ہے اور شہری لومڑیوں کی عمر تقریباً 18 سے 24 ماہ سے زیادہ نہیں ہوتی امیت کرتا ہوں ویورز آج آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی